بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین الحمدللہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے جو جو کچھ کہا سچ ثابت ہوا اور آج کل آپ کو معروم ہے کہ ہمارے ایک چاچا ہے جن کا نام ہے چاچا خامخا وہ ہمیں بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں دبئی میں بیٹھ کے بڑے بڑے باشن دیتے ہیں خواتین کو استعمال کرتے ہیں سنم امان میں نام ضرور لوں گا کیونکہ اس ویڈیو میں راجہ نسرباز نے یہ کہا کہ اب آپ ویڈیو بناو یا اب کرو تو میں جو کہتا ہوں وہ میں کروں گا لیکن رائے صاحب آپ کی سلیت کال انشاءاللہ طائر نصیر بتائے گا پورے نیٹورک انڈسٹری میں پھر رائے صاحب آپ کی تو فطرت ہے کہ آپ خواتین کی سٹیرز بناتے ہیں اور اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت میں آپ اوپر ضرور جائیں گے کیونکہ سب نے جانا ہے تو آپ نے جس طرح کی باتیں کی اس کے اوپر لہدہ سے پروگرام کروں گا اور ٹھیک آپ کو آپ کا جواب ملے گا آپ کے وائس نوٹ کا آپ نے جو ویڈیو بنائی ہم تو آپ کے ہی وائس نوٹ چلائیں گے پھر نیٹورک انڈسٹری سے منسلک وہ لوگ جو اس انڈسٹری کو پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے کہ راجہ ریاض کیا نسرباز ہے راجہ ریاض کیا بہروپیہ ہے راجہ ریاض کیا لٹیرا ہے یا راجہ ریاض آگے میں ڈیش ڈیش وہ نیٹورک انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لئے چھوڑتا ہوں میں آج بات کروں گا ناظرین اوشن ہب انویسمنٹ کے اوپر جس کے میں نے گذشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مالک جو کہتے ہیں احسان اللہ وہ نام بتاتے ہیں کہ میں کمپنی کا مالک ہوں پھر میرے سوال پہ وہ کہتے ہیں جی متی اللہ ان کے بھائی ہیں پھر ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں جی ہم تین پارٹنر ہیں اب اوشن ہب انویسمنٹ کے آپ کو بتائیں کہ ایک کور کمپنی ہے جو آل آور دی ورلڈ کام کر رہی ہے اوشن انویسمنٹ اسی سے ملتی جلتی اوشن ہب انویسمنٹ ایک ویب سائٹ بنائی گی ہے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جی ٹین میں دفتر ہے اور جی ٹین میں نہ تو ان کا کوئی آفیس ہے نہ ہی ان کا کوئی فیزیکل بزنس ہے بسیکلی صرف ویب سائٹ بنا کے وہ جو احسان اللہ جن سے میری گفتگو ہوئی جنہوں نے میں ویٹس ایپ کے اوپر بلاک بھی کر دیا تو ان سے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے جو مجھے میسجز کیے تھے وہ بھی ڈیلیڈ کر دیں یہ میں آپ کو سکرین شاٹ اس لیے دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ مصوف کی اصلیت جو اوشن ہب انویسمنٹ کے جو مالک بنے ہوئے ہیں یہ ان کی جو چیٹ ہسٹری ہے یعنی کہ جو ان سے میری گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میں نے پہلا میسج نو بتیس پہ کیا انہوں نے نو چونتیس نو چونتیس نو پینتیس نو پینتیس جتنے بھی انہوں نے مجھے میسج کیے پھر نو سینتیس میں میں نے ایک میسج کیا پھر نو چالیس نو بیالیس اور پھر نو بیالیس میں میں نے میسج کیا اس کے بعد نو چیالیس میں میں نے میسج کیا انہوں نے جتنے میسجز مجھے کیے تھے ڈیلیڈ کر دی یہ ایک میں نے وہ نصرباز جو اس وقت پاکستان میں بہت جو ہے بڑی اتعداد میں پائے جا رہے ہیں ان میں ایک میں نے لنک ان کو بیجا اور پھر میں نے نیچے ان کو لکھا کہ آپ سید دسان اللہ صاحب اپنا موقع دے تو انہوں نے مجھے ویڈس ایپ کے اوپر بلاک کر دے ان کی تصویر خیر آل ریڈی وہ جو بھی کسی نمبر سے کرتے ہیں ان کی تصویر آ جاتی ہے تو یہ مالک تھے جن سے میرے گفتگو ہوئی لیکن انہوں نے اپنے وائس نوٹ ڈیلیٹ کر دیے اب ناظ مدرین یہ اوشن ہاب انویسمنٹ کے مالک سے جو میرے گفتگو ہوئی میں نے ان کو وائس نوٹ کیے تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ ذرا سید دسان اللہ جو کہتے ہیں آپ نے آپ کو کہ میں کمپنی کا سی اے او ہوں یعنی کہ چیف ایکزیکٹی وہ فیزر ہوں پھر ساتھ ہی وہ ایک وائس نوٹ میں کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم پارٹنر ہیں متی اللہ میرے بھائی ہیں متی اللہ کے کاؤنڈ میں پیسے جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں دو دار چودہ سے میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں لیکن ان کو بھی مع حالوم ہو چکا ہے کہ معصوم مجبور پاکستانی عوام شارڈ کارٹ کے چکر میں ہوتی ہے تو انہوں نے سوچا اپنی کمپنی بناتے ہیں اچھا کمپنی جو بنا رہے ہیں وہ آپ یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ در آپ دیکھیں کہ دس ہزار کی انویسمنٹ کی اوپر وہ کہتے ہیں کہ بائیس ہزار ساتھ سو پچاس روپیہ کمائیں اور پینتیس دن پھر وہی پچیس ہزار دیں چوراسی زار کمائیں پچاس زار دیں ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک لاکھ روپیہ دیں تین لاکھ چھتیس ہزار ڈھائی لاکھ روپیہ دیں آٹھ لاکھ چالیس ہزار تیس دنوں میں کمائیں اور پھر کہتے ہیں جی پانچ لاکھ روپیہ دیں پینتیس دنوں میں آپ سولہ لاکھ اسی ہزار روپیہ کمائیں اب یہ ناظرین اوشن ہب انویسمنٹ ٹوٹلی ایک فراڈ ہے اس کے مالک جو سیدہ سان اللہ جو ویٹس ایپ کے اوپر تصویر لگی تھی جو ہم نے کاپی کیا ہے وہ تصویر اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ اوشن ہب انویسمنٹ کا مالک ہون ہے جو انہوں نے مجھے وائس نوٹ کیے ذرا سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں اچھی بالکل میں آپ کو کمپنی کے ریلیٹریٹ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کمپنی میں میرے نیم پر جیسٹ ہے میں اس کا سیہوں ہوں میرا نام جو ہے وہ سید احسان اللہ ہے میں آپ کو کمپنی کے ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ٹیکس پیئر ہے وہ بھی بھیج دیتا ہوں اور اس کے لئے ہمارا جو بزنس ہے وہ ڈی ایف ایم پر ہے ڈی ایف ایم کا نام آپ نے سنو ہوگا اگر نہیں سنو تو میں بتا داتا ہوں ڈی ایف ایم کا مطلب ہے طبائی فیننشل مارکیٹ میں آپ کو ہمارا ڈی ایف ایم کا پورٹ فولیو پر دکھاتا ہوں جس میں ہم جو ہے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ منطلی بیسز پر ارننگ کرتے ہیں بیسیکلی مطی اللہ جو ہے نا وہ میرے بڑے بھائی ہیں بکوز پھر باقی کے جو کام ہیں انویسمنٹس وغیرہ کے وہ یہی دیکھتے ہیں مطی اللہ صاحب اور جو یوزر سے ڈیلنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں اور ویب سائٹ میں جب آپ اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں نا تو ڈپوزٹ سیکشن کے اندر مطی اللہ صاحب کا ہی بینک اکاؤنٹ لگا ہوئے ہیں اور جو انویسمنٹس آپ سے لی جائے گی وہ مطی اللہ صاحب کے اکاؤنٹ میں لی جائے گی کیونکہ کامپنی انہی کے نیم پہ جو ہے وہ ریجسٹر ہے جی اس میں جو ہے وہ ہماری پارٹنرشپ ہے اس میں جن کے نیم پہ کپنی ریجسٹر ہے ان کا نام مطی اللہ ان کا نمبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں اور میرا نام جو ہے وہ احسان اللہ ہے جی اور جو پیکس پہ ہم آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں نا وہ اس میں آپ کی انویسمنٹ انکلی ہوت ہے جیسے اگر آپ 10,000 پر 25,000 آپ کا ارننگ ہے تو اس میں 10,000 آپ کا اپنا بھی شامل ہے مطلب آپ کو جو ارننگ ہو رہی ہے وہ 12,000 کی انوی ہو رہی ہے 35 days میں تو آپ کا capital amount بھی شامل ہے اس profit میں جی دیکھیں first of all میں نے آپ کو ہمارے بزنس کا portfolio دکھا دیا ہے سب سے پہلے آپ portfolio چیک کریں اور وہاں پہ جو profit ہو رہا ہے ہمیں درہمز کے اندر اسے آپ پاکستانی کرنسی میں convert کریں دیکھیں باقی جو کمپنیس کا مجھے نہیں پتا لیکن اپنی کمپنیس کا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم لازے profit لے رہے ہیں وہاں کا میں نے آپ کو portfolio بھی دکھایا ہے previous ones کا ہے آپ خود انہیں calculate کریں اور آپ اندازہ ہو جائے گا وہاں سے کتنا profit ہو اور واقعی رہی بات registration کی بالکل ہم نے fpr سے جو ہے وہ register کروایا ہے یہ میں نے آپ کو جو certificate پیجھا ہے second number میں mention کر دیتا ہوں آپ کو اس میں ہمارا company کا نام proper register ہے میرے name پہ جو ہے وہ proper میں نے اس ریجسٹر کروایا اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ہمارے جو ہے وہ registration certificate taxpayer کی certificate بھیج دی ہیں وہ آپ چیک کر لیں مزید میں آپ کو ہمارا portfolio بھی دکھا دیتا ہوں previous two months کا جو ہمارا dfm کا portfolio ہے جہاں پہ ہم جو ہے وہ آپ کی investment لگاتے ہیں users کی اور وہاں سے earning کرتے ہیں اور basically ہمارا یہی business ہے میں خود یہ business جو ہے وہ ڈی ایف ایم کا دو ہزار چودہ سے کر رہا ہوں الحمدللہ آٹھ سے نو سال ہو گئے ہیں مجھے business کرتے ہوئے جی تو ناظرین یہ آپ نے ان کے وائس نوٹ سنے جو اس company کے دعوے دار ہیں کہ وہ مالک ہیں سید احسان اللہ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ متی اللہ بھی ہیں پھر ان کے جو ایف بی آر ہے یا جو اسی سی پی ہے وہاں پہ بھی ان کا کوئی business register نہیں ہے اسی سی پی میں بھی یہ لوگ ترہ ترہ کے basically ایف بی آر کا جو letter ہے اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم business کر رہے ہیں لیکن physical ان کا کوئی business نہیں ہے صرف یہ بھی نصربازی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کا پیسہ double نہیں ٹرپل کر رہے ہیں دیکھیں ڈبل شاہ مشہور ہوا تھا کہ وہ رقم ڈبل کرتا تھا اب یہ سید احسان اللہ ہیں متی اللہ ہیں یا ایک اور جو ان کے جو بھی مالک ہیں یہ اب ڈبل نہیں ٹرپل کریں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ نام پڑ جائے گا کہ اسلام آباد یعنی کہ پاکستان کے دارالحکومت میں ایک ٹرپل شاہ ہوا کرتا تھا جس نے اربو رویگا سکیم کیا بروقت آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کی ویب سائٹس آتی ہیں جنہیں کوئی business نہیں ہوتا صرف آپ کی رقم ڈبل کرنا کا جانسہ دیتی ہیں آپ investment کرتے ہیں پہلے ماہ دو ماہ یہ آپ کو پیسے واپس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کتنی companies ہیں لیکن سوال ہے یہاں پہ فائی سائبر crime sell کے اوپر سوال ہے یہاں پہ security exchange commission of پاکستان کے اوپر سوال ہے یہاں پہ نیب جیسے ادارے میں کہ ایک اسلامباد جیسے شہر کا نام استعمال کر کے یہ لوگ اتنی نصر بازی کر رہے ہیں اور جو ایڈریس لکھ رہے ہیں وہ بھی جی ٹین اب جی ٹین ون ہے ٹو ہے تری ہے فور ہے سوان روڈ یہ لکھ رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہم خود گئے ہیں وہاں پہ اس طرح کوئی business نہیں ہے کوئی office نہیں ہے totally home بزنس ہے پی ڈی ایف اور ایک ویب سائٹ بنا کے یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو خدا رہا اس طرح کی جو ویب سائٹس آتی ہیں جو آپ کے پیسے double triple کر کے آپ کو دیتی ہیں تو ان میں investment مت کریں کیونکہ انہوں نے fraud کرنا ہوتا ہے انہوں نے آپ کی رقم کے اوپر ایشی مارنی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم دبائی financial market میں بزنس کر رہے ہیں تو کیا احسان اللہ صاحب trading میں اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ آپ دس ہزار کے پیچھے بائیس ہزار سات سو پچاس روپے دے رہے ہیں مجھے بھی سکھا دیں کہ کون سی ایسی trading ہے کہ آپ دس ہزار لگائیں اور بائیس ہزار سات سو پچاس روپے کمائیں totally fraud ہے تو خدا رہا ان جیسے نصر بازوں کے ہاتھ مت پسیں FIA سائبر crime cell میں بھی ایک اسلام آباد کے شہری نے درخواست دے دی ہے اوشن ہاب investment کے متعلق اس درخواست کی اوپر انشاءاللہ اگلہ پروگرام کریں گے اور کل کے پروگرام میں چچا خام خواہ راجہ ریاض کوچ راجہ ریاض موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض یا راجہ ریاض نصر باز اس کی صلیت آپ کو دکھائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ